بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں کینیڈا نے آپ کے لیے ایک امید جگائی ہے ایک چانس دے رہا ہے آپ کو اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو جب انتہائی غور سب دیکھیں گے عمل کریں گے تو آپ کو تمام چیزیں اس ایک ویڈیو سے مل جائیں گی ریکارڈنگ کے ساتھ ہوگی تمام ڈیٹیل میں آپ کو اوفیشل لنک سے بتاؤں گا اور آپ لوگوں نے کیسے کام کرنا ہے تمام چیزیں میں پہلے کچھ آپ کو آئیڈ دے چکا ہوں لیکن آج وہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے جس کے بارے میں آپ کو بھی آئیڈیا ہے اس کو ملا لیجئے گا آپ کو تمام بات سمجھ میں آ جائے گی کیسے اپلائے کرنا ہے کتنی کاؤسٹ آئے گی کون ایلیجبل ہے کون نہیں ہے کس کو اپلائے کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے تمام چیزیں آپ کو ایٹوزی ملنے والی ہیں تو ہم اپنے ٹائمز آئی نہیں کریں گے ہم سیدھا سکرین پہ آئیں گے اور ہر بات کو لفظ بلفظ سمجھیں گے اور اس کو استعمال کریں گے آپ نے جو سائیڈ یوز کرنی ہے اس کا نام ہے کینیڈا جوب بینک کینیڈا جوب بینک جس کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت لوگ گمراہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی گمراہی کو آپ نے نظر انداز کرنا ہے اب یہاں پر آپ آجائیے وہی کینیڈا جوب بینک ڈاٹ او آر جی بہت سار لوگ مجھے یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ویب سائٹ تو بلتی نہیں ہے تو یہ جو بہانے ہیں اس کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے آپ نے میرے موہ سے نکرے الفاظ یا سکین میں نظر آنے والے نام کو بھی یاد کرنا ہے کینیڈا نام ہے کنٹری کا جوب جے او بی بینک بینک ہر ملک میں ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے بینک ڈاٹ او آر جی بھائی یہ ٹائپ کر دینا کھل جائے گا ویب سائٹ اسی طرح کھلے گی میرے سامنے کھلی بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے جب کھول دیا تو آپ کے سامنے کھولے گا لیمیا اپروف جابس فور فارنرز لیمیا اپروف کا مطلب ہے کہ مارکریٹ نے اپروف کر دیئے جاب کس کے لیے فارنرز کے لیے فارنرز کون ہیں آپ ہیں یہاں پر کسی بھی نیشنلٹی کی پابندی نہیں ہے فارنرز کا مطلب ہے وہ تمام لوگ جو کینیڈا میں نہیں رہتے انہیں کہیں گے فارنرز آپ کینیڈا کے لیے فارنرز ہیں نیپالی پاکستانی بھٹانی بنگلدیشی فلیپینی سب کے سب کیا ہیں فارنرز لیمیا اپروف جابس یعنی کہ لیمیا کے چکر میں نہیں پڑنا آپ نے وہ ایسی جابس ہیں جن کو لیمیا دیا جا چکا ہے آپ نے جنس اس کو کرنا ہے لیمیا کی لسٹ کہاں سے ملے گی ان کی وہ لسٹ بھی اسی ویڈیو میں مل جائے گی تمام چیزیں مل جائے گی اس آپ کو میں نے کہا یہ دیکھئے کینیڈا is one of the most sightful location for international migrant person looking for لیمیا jobs آپ لوگ پاکستان ہی کیا دیکھ رہا ہے لیمیا jobs دیکھ رہا ہے تو کہتا ہے یہ رہی this beautiful nation provides chance to live work steady travel and take holidays in beautiful surroundings the federal government of canada also offers various welfare 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 اس کے پاس educational and health care program to all resident جو وہاں رہتے ہیں immigrants جو آ چکے ہیں and international skilled worker as a result of canada is sought after destination for young professionals well trained youngsters foreign grade and highly talented employees ٹھیک ہے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ one of the surest method ٹھیک ہے سب سے پکا کام کہتا ہے نا پکا کام کیسے ہوگا ٹھیک ہے نا ایک تو ہوتا ہے نا کہ جلدی کر دیں اور جلدی کر دیں اور فورن کر دیں اور آج ہی کر دیں اور کلی کر دیں وہ تو process تو لگے گا process تو time لگے گا لیکن sure ہونا چاہیے کام تو one of the surest method to migrate to canada is to get a job that has been authorized by the labor market ٹھیک ہے impact assessment لیمیا اور لیمیا jobs it is sometime referred as a لیمیا work permit اچھا اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ لیمیا جو ہے نا وہ آپ کو مل جائے تو یہ آپ کا surest method ہے to migrate Canada جو کہ ہمیشہ کوئی میں نے کہا ہے آپ میرا پورا history کھول لیجیے چینل کی آپ کو جتنا میں نے کہا ہے میں نے اس کے بعد post positions کیا ہیں various بہت سار لوگ apply کر سکتے ہیں جن کے مختلف کام ہیں نیچے نظر آجائیں گے آپ کو اس کے علاوہ number of vacancies 33,500 زیادہ ہیں اچھا اب اس کے علاوہ salaries جو ہیں اس کی range دیکھ رہے ہیں آپ لوگ per year employment type full time ہے location Canada کے اندر ہی ہوگی اب نیچے آجائیے آپ limia jobs سب سے پہلے کون کام کرے گا commercial truck driver جس کے پاس htv license ہوگا وہ commercial driver کے طور پر کام کرے گا اور یہاں پر جو average salary ہے وہ آپ کو دکھائی جا رہی میں اس پر بات نہیں کروں گا کہ commercial truck driver جو ہیں ان کی limia approved jobs ہیں پاکستان لوگ کہیں گا آپ کے لئے limia arrange کرتا ہوں تو ان لوگوں سے دور ہو جائیے گا اگر commercial truck driver ہیں نیچے آجائیے form manager اگر آپ فارم manager کام کر سکتے ہیں یا آپ نے کسی identity کو سنبھال آئے یا کرتے ہیں کام تو آپ کے li limia approved jobs available ہے person who provide cares ایسی ہی مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں اگر آپ care provide کر سکتے ہیں تو canada آپ limia approved job دینے کو تیار ہے software developers and engineers اس کے بارے میں پورا پاکستان جانتا ہے میں explain کروں گا اگر آپ developer ہیں انجنئر ہیں تو بہت سارے پاکستانی کام کر رہے ہیں انجنئر already یہ بھی jobs آپ کے لئے بہترین ہیں project managers in construction industry اگر آپ project managers ہیں اور construction industry سے تعلق ہے تو یہ market آپ کے لئے بہت بڑی سہل لے کر آتی ہے بہت options ہیں یہ دیکھئے لکھا ہے Canada prepare to house the 1.23 million individuals invited by apply for the permanent residency by the end of 2024 1.23 کا مطلب پتہ ہے 12 لاکھ ہوتا ہے 12 لاکھ لوگ ان کو چاہیئے تو اس لئے آپ لوگ نے تبجہ دینی ہے drill in oil and gas industry بہت ساری سی ویز میں چیک کرتا ہوں اگر آپ لوگ کا تعلق drill and oil and gas industry سے ہے تو یہ option آپ کے لئے کے اندر اور ڈیزائننگ کے اندر بہت توجہ دے رہے ہیں بلکل یہ jobs آپ کے لئے ہیں linear approved ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو apply کرنا ہے وہاں linear تیار رکھے ہیں آپ کو linear نہ arrange کروانا ہے نہ آپ نے linear کے لئے کوئی وہ کرنا ہے فیس ہوتی ہے limia کی آج کل ایک ہزار فیس ہے سو اور ڈال لیجئے گیارہ سو فیس ہے وہ بھی employer pay کرتا ہے electricians آپ کے پورے معاشرے میں electricians ہر کے سمکھے ہوتے ہیں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ آپ کو electricians بھی چاہیئے اس کے علاوہ civil engineers ہیں civil engineers کے بارے میں آپ پتا ہے what type of employment are covered by the limia this limia jobs involve the following engineers technical professionals creative and performing artists and other who are themselves included in the category of worker who have been moved inside business وغیرہ 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 how much does limia set you back ٹھیک یہاں پر پوری پوری تفسیر میں نے بتا دی وہ بتا رہا ہے it is possible to obtain PR if I have limia یا آپ کو سوال یہ ہے کہ اگر میرے پاس limia مل جائے اور جاب لگ جاؤ جاؤں تو کیا مجھے نکال دیں گے ختم کر دیں گے میری جاب دو سال کے بعد یا سال کے بعد یا جب ختم ہوگا میرا کانٹریک تو بھائی ایسا ہے یہ میں نے ہمیشہ کو بتایا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا یعنی کہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے دو سال ہونے کو آگئے ہیں میرا کانٹریک ختم ہو رہا ہے تو مجھے پی آر تو یہ لوگ دائی دیں نا ایسا نہیں ہوتا آپ کو پی آر کے لیے پی آر کرنا ہوتا ہے اور اس کی جو پاکستان سے پوری کر لیتے ہیں وہ دوبارہ پوری نہیں کرتے جن کے پاس پورے نہیں ہوتے وہ پورے کرتے ہیں آپ پی آر کے لیے جب تک پی آر کے لیے پی آر نہیں کریں گے آپ پی آر نہیں دیں گے آپ ورگ ویزے پہ رہیں گے یہ آپ دماغ میں رکھنا ہے پھر کنکلوجن کیا ہے جی کنیڈا گورنمنٹ کہہ رہی ہے یار میں نہیں کہہ رہا دوبارہ بولوں کیا میں نہیں کہہ رہا میرے الفاظ لگتا کہ میں جو اردی میں بولتا ہوں اب کینیڈا گورنمنٹ بیٹھ کر اسی کو ٹرانسٹیٹ کر انگلیش بول رہی ہے کہتا ہے مجھے یقین ہے آپ کو میں بتا دیا ہے کہ لینیر جاب یہ آویلیبل ہیں کہتا ہے سٹارٹ اپلائنگ فورن اپلائی کیجئے اس سے پہلے کہ آپ لیٹ ہو جائیں دنیا جو ہے وہ رش دنیا رش کر رہی ہے جلدی کر رہی ہے اور تم پیچھے رہ جاؤ یہ کینیڈا کہہ رہی ہے کینیڈا کیا ضرورت ہے کینیڈا کیا ضرورت ہے یہ بولنے کی کہ آپ کہیں پیچھے نہیں رہ جاؤ لیکن یہ دیکھئے گا کہ کینیڈا کو اپنا مطلب ہے کینیڈا کو لوگ چاہیئے وہ بارہ لاکھ لوگوں کو کھپانا ہے تو جب وہ کھپانے کی بات کر رہی ہے تو وہ کہ رہی کہ دنیا جو ہے وہ ہماری طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے دوڑ رہی ہے تو آپ بھی بھاگیں بھاگنا شروع کریں آپ بھی اس موڈ میں ہوتا رہیں سائیڈی نہیں مل رہی ویب سائیڈی نہیں کھل رہی پتہ نہیں کدھر لکھا ہوا ہے یہ سر یہ تو آپ نے تو سکیم کر دیا آپ تو ویوز کے لئے کر رہے ہیں بس سوچتے رہو اگر آپ دماغ میں آتا ہے تو آپ یہ سوچ لیں آپ دماغ کوئی پریشانی نہیں نیچے جب میں آیا سر jobs were linear approved jobs تو یہاں پر آپ دیکھیں گے construction worker 2 hours ago posted this job 2 گھنٹے پہلے جب آپ سے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 2 گھنٹے پہلے جو ہے ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے اس کے بعد گھنٹے پہلے ٹھیک کلینر کی جو آئی آٹھ گھنٹے پہلے بوٹل سوٹر کی جو آئی سولہ گھنٹے پہلے فوڈ کاؤنٹر ڈین اٹھار گھنٹے پہلے ٹھیک اب مجھے بتائیے کلینر 22 گھنٹے پہلے فیملی فیزیشن فیکٹری ہیلپر ایک گھنٹے سارے کام اکثر لوگ کر سکتے ہیں پاکستان سے مان لیجیے میں ہاؤس کیپنگ میں کرنا چاہتا ہوں مجھے جوب اپلائے کرنی ہے ٹھیک نا میرے پاس کیا ہونا چاہیے میرے پاس اپنی فائل تیار ہونی چاہیے میرے پاس اپنی سی وی کینیڈی بنی چاہیے کیا مل رہے سیلری چوبیس ڈالر پر گھنٹا مل رہی ہے اس کے الابع پوری جوب رسیشن پڑھوں گا جوب ریکوائرن پڑھوں گا ورس ریڈی پڑھوں گا بینیفیٹ پڑھوں گا اور پھر پڑھوں گا how to apply if you're interested in applying apply through this given option by email ہتم بات ہوگا یار اور cover letter کو copy paste کر سامنے بھی رکھئے اور cv کو attach کر دیجئے اور اس email address کے اوپر بھیج دیجئے کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا کیا کریں گے آپ کرنا آپ نیئے ہے کہ آپ نیئے سمپلی کرنا یہ ہے کہ آپ نیئے جو tag words ہیں وہ استعمال کرنے ہیں آپ نے جو جوب ہے نا کیا جوب ہے انہیں کیا چاہیے دیکھو آسان ہے آپ کہتے ہیں tag word کیسے نکالتے ہیں آسان ہے housekeeping room attendant آج تو AI بھی نکال کے دیتا ہے آپ فرزمپل آپ کہتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر گوگل کو بھولیں گے کہ میں housekeeping room attendant supervisor کو black کرنا چاہتا ٹھیک ہے نا تو مجھے کون سے tag کرنے چاہیے آپ کو AI بتا دے گوگل سے سرچ کر لو کہ میرے tag word نکال لنے آپ کو inform کر دے گا ٹھیک ہے نا AI regenerator ریجنریٹر ریجنریٹر اس کو fit کرنا ہے جب مل جائے 5 10 point مل جائیں ان کو fit کرنا ہے اور housekeeping پلمبر کی ہے آپ کی میسن کی یہ مت کر دینا لہٰذا کرنا آپ نے اپنی جو document ہے وہ proper apply کر رہے جب جواب آئے گا جو document وہ بھرنے کو بھیجیں جو profile بھرنے کو بھیجیں وہ کیجئے جو آپ کو ہدایت کریں اس کو accordingly follow کریں یہ apply process ہم سے کروائیں گے ہم بھی follow کریں گے آپ خود کریں گے and we have to follow جو وہ بھرنے کو بھر کے بھیجو جو بھولیں processing وہ کر کے دو جسے جسے وہ بولتے جائیں آپ کو جو لٹر بھیجھتے جائیں کہ آپ جا سکتے ہیں اپنا biomeٹر کرانے کیلئے بائیومیٹر کروائیے آپ کمپنیاں آپ کے ساتھ کوڈنیشن کر لے گی تو یہ تمام انتہائی آسان کام مشکل نہیں راکٹ سائنس نہیں میں امید کرتا کہ آپ ضرور ٹرائے کریں گے اور اس موقع کو ضائع مت کریں گے کینیڈا جو ہے اتنی آفر بار 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 جس جن انفاظ میں اس کو بھی ہم نے سمجھ نی کی ضرورت ہے جلدی کرو دنیا جلدی کر رہی ہے یہ نہ ہو کہ تم پیچھ رہے جاؤ یہ کینیڈا کہہ رہا ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ